موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئے ہوگی آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرنے لگی ہوں about self grooming how to be a groomed woman how to look decent in front of people ہم میں سب بہت سی لیڈیز اپنے اوپر کام نہیں کرتی ہیں including می اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب کیا کرنا آپ تو شادی ہو گئی ہے مطلب شادی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد آپ سر جھار اور مو پھار بن کر گھر میں بیٹھ جائیں آپ نے اپنی self grooming خود کرنی ہوتی ہے کوئی دوسرا آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ ایک groomed lady نہیں ہے groomed عورت وہ ہوتی ہے جو کہ صرف اوپر سے ہی پیاری نہیں لگ رہی ہوتی ہے اچھے کپڑے ہی نہیں صرف اس نے پہنے ہوتے وہ طریقے سے لوگوں کے ساتھ act کرتی ہے آپ بھی اپنے آپ کو groom کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے اندر چینج کی ہیں لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگوں کی باتیں سن سن کر کیونکہ آہستہ آہستہ انسان بہت کچھ زندگی میں سیکھتا رہتا ہے اور اس کو چینج بھی کرنا چاہے گے اچھے بہت سے لوگوں کو یہ ٹائگ ملتا ہے کہ اسے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے اور اکثر سسرال میں اس طرح کے ٹائگز لگتے ہیں یا نورملی بھی اگر آپ نے ان سارے ٹائگز سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو ان سارے پوائنٹس کو آپ نے فالو کرنا ہے سو لیٹس گیٹ سٹائٹڈ سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا کہ گرومد بندہ وہ ہمیشہ سوفٹلی اور سنسیبیلی بات کرتا ہے اگر آپ پیار سے اور طریقے سے بات کریں گی تو وہ لوگ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے اور یہ چیز جو ہنا شو کرتی ہے کہ آپ ایک گرومد پرسن ہے تو کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی آپ کو کوئی چیز بری لگی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھا کریں اور نائسلی اور سوفلی بات کیا کریں تاکہ جب آپ بات کر رہی ہوں تو کسی کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ یہ بہت غصے والی ہے یہ بتمیزے سے بات کرتی ہے ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے وہ چینج کرنا مشکل ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ بڑے ہی ویلڈریس ہوتے ہیں بہت ڈیسنٹ پرسنلٹی لگ رہی ہوتی ہے ان کی بات جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کھانے کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو گئی ہے ایسے جبر جبر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور ان کی چاروں انگلیاں گندی بھی ہوتی ہیں ہڈیاں چوس رہے ہوں گے اور جی اب اگر چائے پی رہے ہیں تو شروع شروع کی آوازیں مطلب میرا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور شدید والا دل خراب ہوتا ہے میرا یہ چیز نا آپ کی پرسنلٹی کو 180 ڈگری دوسروں کی نظروں میں خراب کر دیتی ہے تو کوشش کریں جب بھی کھانا کھائیں بہت ہی ڈیسنٹ اور سنسیبل وے میں کھایا کریں اور اس چیز کی پرکٹس گھر میں بھی کیا کریں جب آپ گھر میں بھی کھانا کھا رہے ہو تو کوشش کیا کریں کی طریقے سے کھایا کریں تاکہ چار بندوں کے ساتھ بیٹھ کے جب آپ کو کھانا پڑے تو شرمندگی نہ ہو رکھ لے بندے کا بھی دل نہ خراب ہو پیسہ کمانا سب سے مشکل کام ہے اور اس کو خرش کرنا دنیا کا آسان طریقہ کام ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ہسپنڈ نے آپ کو جو بھی خرش دیا ہوا ہے تو ٹرائے کریں کہ اس کو اتنا سنسیبلی خرش کریں تاکہ مہینے کے آخر میں آپ کو یہ پرابلم نہ ہو کہ میں نے پیسے خرش کر دیا ہے اور ہسپنڈ سے الگ ڈانٹ پر رہی ہے اور آپ الگ پریشان ہیں کہ میں کیا کروں اگر آپ کو کچھ پسند ہے کچھ لینا ہے تو اس چیز کے لیے آپ پہلے سے اس کو اپنے لسٹ میں شامل کریں اور اس کے لیے پیسے بچانا شروع کر دیا کریں جہاں ہزار خرش ہوتا ہے وہاں سات سو خرش کریں اگلا پوائنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سیو ریگولرلی جب آپ پیسے فضول نہیں خرش کریں گے تو آپ پیسے بچا رہی ہوں گے یہ ایک سمجھدار اور گرومڈ وومن کی نشانی ہے جو اپنے گھر کو اچھا سمحا سکتی ہے اور فضول خرشی نہیں کرتی ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اور اپنے گھر کے لیے اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا سیف کرنا شروع کر دیں اور آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یہ چیز میں نے اتنے ٹائم میں اچیف کرنی ہے بیہیو ڈیسنٹلی ہمیشہ اپنا بیہیوئر ایک ڈیسنٹ بیہیوئر رکھا کریں اگر کبھی کچھ غلط ہو بھی گیا ہے کسی کی کوئی بات بری لگ بھی گئی ہے تو پہلے سوچا کریں کہ اس پر مجھے کیسے ڈییکٹ کرنا چاہیے یا ڈییکٹ کرنا بھی ہے یا نہیں اگر آپ کسی گیدرنگ میں ہے اور آپ کو کسی انسان کی کوئی بات شدید بری لگ گئی ہے تو فوراں سے ہتھیار اٹھا کے مت کھڑے ہو جائے کریں اپنے ایموشنز کو اپنے جذبات کو اپنے کابو میں رکھا کریں سو ٹرائے کریں کہ ایک ڈیسنٹ بیہیوئر رکھیں with your family with your in-laws with your maids with your colleagues آپ نے اپنا بیہیوئر ہمیشہ ڈیسنٹلی رکھنا ہے ڈریس سمارٹلی یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں میں شدید والی ویک تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی مجھے اس پوائنٹ پہ اپنے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے میں نے جو observe کیا ہے اور جو میں کوشش کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے اندر اس کو بہتر کروں تو جب بھی ہاسپیٹل جائیں یا بچوں کے سکول جائیں تو well dress ہو کر جائیں اگر آپ ہاسپیٹل بھی جا رہے ہیں تو عجیب سے حال میں مت جایا کریں اگر آپ ایسے ہی اٹھ کے چل پڑیں گی تو وہاں کا سٹاف بھی آپ کو for granted لے گا dressing ہمیشہ اپنی accordingly پہنا کریں جو آپ کو suit کریں اپنی body اور age کے حساب سے dress up ہوا کریں جو چیز آپ کو suit کریں وہ ہی پہنا کریں so i hope جتنے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ آپ کی self grooming میں help کریں گے تو ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو ہمارے self grooming کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں لیکن یہ چند تھوڑے سے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جن کو ہم apply کر کے اپنے اندر change کر کے ایک اچھے اور groom person بن سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے اس کو یہی پہنٹ کرتے ہیں ملوں گی نئے اور مزیدار سے vlog کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ